بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے ابھی جو ولاغ ہے میں نے اپنا سٹارٹ کے دوپہر کے کھانے سے اور آج ابھی جو ہے نا میں کھانا مٹی کی ہانڈی میں بنا رہی ہانڈی نکلی ہوئی تھی تو ایسے میرا دل کیا کہ ایسی میں بنا لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے پیاز کٹ کے ایک ڈال دیا پھر اس کے ساتھ آئل میں اچھا پھر اس میں گوشت ڈال دیا تو وہ گوشت جو ہے نا ابھی بھن رہا ہے پھر یہ ڈالیں گے اس میں نمک میرچ حلدی اور بس ہاں یہی چیزیں ڈال کے پھر اس کو میں نے پانی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا گوشت گل جائے گوشت ایک گھنٹے میں گل گیا تھا لیکن ابھی اس میں پانی رہتا تھا اور اس پانی کو میں نے اس لیے ڈرائی نہیں کیا کہ اس کے اندر ہی یہ میں ٹینڈے ڈال رہی ہوں ٹینڈے جو تھے نا دو دن پہلے آئے تھے بہت فریش تھے میں نے اس دن کچھ اور بنایا تھا تو اس لیے میں نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا تھا تو ابھی میں نے ٹینڈے اس لیے ساتھ ڈال دیا تھے کہ یہ ذرا اچھی طرح سے گل جائے آج میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں ویسے تو ہم ہم عموماً بناتے ہیں نا گوشت میں ہی ٹیمارٹر سب کچھ مسالے ڈال کے تو رکھ دیئے پھر وہ گل گیا تو پھر بھون کے ٹینڈے ڈال دیا تو آج میرا دل تھا تھوڑا بھونے ہوئے دوسرے سٹائل کے بنانے کا اور کھانے کا تو پھر اس لیے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا رہی ہوں تو جیسے یہ اب ٹینڈے جو ہے نا گل رہے ہیں تو اس کے اندر میں نے ڈال دی یہ سوکھی میں تھی اور اب پانی جو نے بہت حد تک ڈرائ ہو گیا بس تھوڑا تھوڑا رہ گیا تو میں نے اس میں ادرک ڈال دی کشکی ہوئی اور اچھا میں نے لیسن پہلے ڈالا تھا پیاز کے ساتھ ادرک میں نے اب ڈالی اور اب میں نے اس میں ٹیمارٹر بھی ڈال دیئے اور اب اس کو میں اس کی بھنائی کرتی رہوں گی اور یہ سوکھا دھنیا ڈالا ہے وان ٹیبل سپون اسی میں اب یہ ٹیمارٹر بھی گلیں گے اسی طرح اب اس کو بھوننا ہے کیونکہ ٹیمارٹر بھی گل چکے ہیں گوشت بھی گل چکے تو اس کو میں اب بھنائی کروں گی یہاں کوکر کے اندر میں نے پیاز لیسن ادرک ڈال کے اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کیا پھر اس کے اندر ٹیمارٹر ڈال دیئے یہ سوکھا دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیا اور وان ایڈ آف ٹیبل سپون ڈالا تھا اچھا یہ دیکھیں کتنا مزے کا یہ بھنا اور ٹینے گوشت بلکل ٹینے میش ہو گئے لازٹ میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا پھر ہری مرچے ہرہ دھنیا اور یہ اتنا مزے کا بنا تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا تو یہ ہمارے مزے دار سے ٹینے گوشت تیار ہو گئے تو اس میں یہ وائٹ لوبیا میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا پھر جب مسالہ بھن گیا تو وہ ڈال دیا پھر اس میں بھی یہاں پر گرم مسالہ ڈال دیا اور اس کو اچھا سا مکس کروں یہ لوبیاں ہمارے گھر سالوں میں کبھی ایک دفعہ آتا ہے اور پکتا ہے ریڈ والا لوبیاں کھاتے ہیں یہ والا کوئی اتنا شوق سے کھاتا نہیں ہے تو اس لیے نہ آتا ہے نہ پکتا ہے آج یہ بن رہا ہے پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد تو اس کو میں نے اوپر ڈال دی وہ ہری میں چھرہ دھنیا اچھا یہ ابھی میں دو کیوں بنا رہی ہوں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ مجھے ابھی نا دوپیر کے کھانے کے بعد مجھے جانا ہے بازار تو پھر آپ کو پتا ہے جب بازار جانا اور ٹائم اتنا زیادہ لگ جاتا ہے پھر رات کے کھانے کی بھی ٹینشن اور تھک بھی جاتا ہے بندہ تو میں نے سوچا میں ابھی دونوں بنا لیتی ہوں کھانے اور یہ کل کی بریانی تھی اور بریانی ابراہیم کو میں گرم کر کے دے رہی تھی تبہ پہ کیونکہ مایکرو ویف جو ہے وہ ذرا خراب ہوا ہے آج کل تو پھر میں نے ابھی اس کو توے پی گرم کر کے دے دی تھی کیونکہ میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی روٹیاں روٹیاں بھی میں نے بنانی سٹارٹ کی تو ابراہیم کو تھا کہ میری بریانی رکھی ہوئی ہے تو مجھے بریانی دیں بریانی لور ہے ابراہیم تو جب میں بناتی بھی ہونا تو بریانی کی دیکھ کہتا ہوتا ہے کہ بنا دیں اور پھر اگر بچ جاتی بریانی تو نیکس ڈے کی بوکنگ وہ پہلے ہی کروا لیتا ہے کہ اچھا میں کل بریانی کھاؤں گا ناشتے میں بریانی مجھے سکول لنچ میں بھی بریانی دیں اور پھر میں دوپیر کو آؤں گا سکول سے تو بھی مجھے بریانی دیں تو ایسا ہوتا ہے اب ہم نے بھی کھا لیا کھانا اس کے بعد جو ہے چائے میں نے ابھی چائے پیوں گی بریم سے چائے بنوای یہ بڑی سٹرونگ سی مزیدار سی چائے اس کو میں نے کہا بنا کے دو پھر چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں پیوں گی چائے اور پھر جائیں گے اور چائے بہت مزید کی بنی رہی ہے آدھا کب تو میں پی چکی ہوں بس چائے پیتے ہیں اور لوکل مارکٹ تک ہمیں جانا ہے بہت دور نہیں چانا تو بس میں اور مریم ریڈی ہو گئے اپنا پسندیدہ کام کرنے کے لیے شاپنگ اینی ٹائم جس کے لیے ہم تیار رہتے ہیں اور تو بس ابھی چلتے ہیں چائے پی کر چلو پیڑو دو دے یہ کیا کر رہے ہو چلتے ہیں پھر ہم ابراہیم آجا پیچھے آجا ابراہیم سندے لگا لو چلو بٹا کھولو آج کل دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں جب بچے سکول سے آئے ان کو کھانا دیا اس کے بعد ٹائم کیا ہو گیا تھا ابھی تو یہ ہمیں نکلتے نکلتے ساڑھے تین تو ہو گئے تھے بس بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے مغرب ہونے میں مغرب ایک دم سے ہو جاتی ہے تو مجھے تھا کہ میں اس سے پہلے پہلے جلدی جلدی سے ہم مطلب اپنا کام کر کے آجائے مجھے آمنہ کے لیے گھر میں پہننے والے کپڑے چاہیے تھے اس کے کچھ اب جو ہے اس کو پرابلم ہوتی ہے نہیں میں نے ٹائٹس نہیں پہنے میں نے جینز نہیں پہننی تو یہ اس نے ریجیکٹ کر دی ہوتے ہیں کپڑے تو اب جب سردی ہوں گے کپڑے نکالے تو پھر اس کو تھا کہ میرے گھر میں پہننے والے کپڑے رہی ہیں میں کیا پہنوں کیا پہنوں تو میں نے سوچا ابھی جا کے اس کے لیے لے آتی ہوں دو تین سوٹ تاکہ اس کو سٹچ کروا کے دے دوں تو گھر میں پہننے کے لیے پھر بعد میں جا کے تھوڑا سا پھر اچھے سے کچھ دیکھوں گی تو وہ والی شاپنگ ونٹر کی جو ہوتی ہے نا ایک وہ والی نہیں ابھی کہہ رہے ابھی صرف یہ ہے کہ اس کے لیے میں لے رہی ہوں دو تین سوٹ اور اس کے علاوہ ایک کٹ پیسز کی شاپ پہ ہے وہاں پہ میں آ گئی اور یہاں پہ نا کسی بھی برینڈ کے کھاڑی سترنگی ہو گیا نشات سنہ سفی نا سب کے جو کٹ پیسز ہوتے ہیں نا وہ یہاں پر ملتے اور بہت اچھے ہوتے ہیں بہت ریزنیبل ہوتے ہیں تو آپ اس میں سمیچ کر کے شرٹ شلوار دپٹا کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ بس اس شاپ پر میں آ گئی تھی اور یہاں سے میں نے بھی لے لیے تھے وہ گھر چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں سے بس اب واپسی پہ مریم اپنے لیے فرائز لے رہی تھی اس نے فرائز کھانے تو کھانے تھے تو پھر یہاں پہ میں اس کو فرائز لے کے دے رہی تھی اور ہمارا کام جو ہے نا الحمدللہ وہ ہو گیا تھا ہم نے فرائز سے اور رات بھی ہو گئی تھی اندھی رہا ہوں گیا ہم نے خدا ہوں کپڑے لائیں ہوں تمہارے موہ نیچے گر گئی لیسوں والا شاپ پر ہم نے دو کپڑوں کے ساتھ لیے لیسے ہیں کیا انبوکسن کرنی ہے یہ جب ہم نے اس کا دیزائن نہیں کریں گے تو تف یہ دیزائن نہیں ہے یہ آمنا کے کپڑے ہیں بھئی آمنا کے کپڑے ہیں گھر میں پہننے والے اور لیسے ہیں دیا یہ دیکھا ہمنا سوٹنمبر وان ہمنا اس کے سوٹنمبر.. یہ اس کے امن سوٹنمبر ہ چھوٹنمبر دیکھا ہمنا یہ پورا ہے لوار اور کمیز اور کمیز یہ پورا ہے کیوں بھائی ہم کس خوشی میں نلائیے ہم نے لیے ہیں کٹ پیسز یہ ہیں کٹ پیس جو ہم لائیں یہ دیکھیں یہ ہے بنینزا سترنگی کا اور یہ بڑا پیارا سا ہے یہ جب بن جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی ایک یہ ہے یہ اسی کے ساتھ کا ہے یہ ہے مریمی یہ نکالو نا ذرا یہ ایک راؤزر کا کپڑا ہے یہ اس کے ساتھ میں نے میچنگ کی ہے شلوار کی اس کے ساتھ کس کے ساتھ اور یہ ہے یہ بھی بنینزا کا ہے سترنگی کا تو یہ جب بن جائیں گے تب ہم آپ کو دکھائیں گے ایسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور بس پھر اس کے بعد کچھ خاص تھا نہیں یہ ہے نیکسٹ مارننگ اور ابھی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھی تھی یہ چنے میں نے رات کو بھگو دیئے تھے سوڈا لگا کر پھر ابھی میں نے ان کو چولے پہ رکھ دیا ہے نماز سے پہلے میں نے رکھ دیا تھا پھر میں نے سوچا کہ نماز پڑھتی ہوں تو یہ ان کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹا لگے گا ایک تو سوڈا لگے ہوئے تھے ساری رات کے بھیگے ہوئے تھے تو جلدی سے گل جائیں گے اس لئے میں نے کوکر میں بھی نہیں رکھے لیکن یہ اگدم سے میں د لگا کر چلی گئی تھی تو یہ پوری جو ہے نا وہ گیری گیا تھا تو ابھی چلتیوں باہر دکھاتیوں آپ کو یہ دیکھیں فجر کا ٹائم میں صبح کا اب تو خیر تھوڑا تھوڑا سا روشنی جو ہے تھوڑی تھوڑی سی آنے لگ گئی ہے تو ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور ناشتہ صرف سجل کا بن رہا ہے تو اس کے لئے میں نے پراتھا بنایا ہے ساتھ یہ شامی کباب اس کو فرائے کر کے دوں گی اس کو دوں گی ناشتہ اور یہاں پر چنے بھی بس تقریباً گل ہی چکے ہیں میں میں نے ان کو صحیح مطلب بھی یہ تھوڑا سا پانی ڈرائے کرنے کے لئے چھوڑا ہوا ہے اور یہ میں نے اپنے کپڑے سری کی ہیں تو بس اب میں بھی ریڈی ہوتی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے جانا ہے نکلنا ہے سجل کا اگزام ہے آج ہے سنڈے لیکن ہم نے اس کو ڈراب کرنا ہے تو بس فٹا فٹ سے پھر ریڈی ہوتے ہیں اور چلتے ہیں اور صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی خوشگوار حسین مزے کا لگتا ہے اور اوپر سے سنڈے بھی ہے ریش بھی نہیں ہے رو� بس پھر یہ کہ ہاں جو راستے اسلام آباد کے کچھ راستے وغیرہ خراب ہیں اور مجھے تھا کہ سردی بہت لگ رہی ہوگی تو میں نے اپنے ساتھ شال رکھ لی تھی لیکن گاڑی میں تو خیر بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی ابھی ایسے اتنا زیادہ ہی جب باہر نکلو یا گاڑی کا دروازہ کھلے تو پھر لگتی تھی تو بس اب یہاں پر ہم پہنچائیں اور اس کے بعد سجل کو ڈراب کیا پھر واپس ہم آگے راستے میں چھوٹے موٹے کام ہیں جو کہ کر کرنے ہیں اور وہ سنڈے کے کام ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی کرنے ہوتے ہیں اور جب ہم آئے تھے تو بچے سو رہے تھے گھر پہ تو بس ابھی یہاں سے آگے پیٹرل ڈلوانا ہے گاڑی میں کیونکہ پیٹرل ختم ہو گیا ہے پیٹرل ڈلوائیں گے اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اب ہم آگے کمرشل ماہ کی ناشتہ کرنے کے لیے تو ابھی ٹائم میں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں دس بچ کے انسمنٹ ہو گئے اب جو ہے نا بھوک لگ رہی ہے بہت تو اب ناشتہ کریں گے اور صبح صبح کے ٹائم پہ جو ناشتے والی سٹویٹ سوتی ہیں جہاں یہ ابھی ہم ریفریشمنٹ سینٹر پہ تو بہت زیادہ رش تھا اور میرا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں تھا ریفریشمنٹ سینٹر کے اندر جانے کا میں تو کہہتی کہ گاڑی میں بیٹھ کے کر لیتے لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ تیوبہ ریسٹورنٹ تو یہاں پر حلوہ پوری کا ناشتہ ہم نے سوچا کہ یہی پہ بیٹھ کے کرتے کیونکہ یہاں پر رش بلکل بھی نہیں تھا وہاں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ پھر وہ پہنچ گرم گرم بن رہی تھی اور ہمیں فوراں سے لاکہ انہوں نے سرف کر دیا رش بھی نہیں تھا تو سکون سے بیٹھ کے نا ہم نے اپنا ناشتہ انجوائی کر لیا اب آگے ہے ناشتہ تو یہ دیکھیں پوریاں بھی ہیں گرم گرم یہ چنے آگے ساتھ یہ جو اس کا سلاد والا چار جو بھی ہے وہ ہوتا ہے اور حلوہ ان کا بہت مزے کا تھا ان کا حلوہ واقعی میں مزے دار تھا فود کلر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا الائچی والا صحیح مزے کا حلوہ تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا حلو تو بس اب ہم کرتے ہیں ناشتہ اور اس کے بعد اس کے بعد دیکھنے کیا کرتے ہیں موسیقی اسے سبسکرائب کر لیں اور بس اس ویڈیو کا انڈسٹری یہاں پر کریں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر اپلوڈ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے تو بس آپ سے چاہوں گی اجازہ دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ